شاہ دے پھر زو کے تقاقے ہیں میرے بھائیو میری اور آپ کی تاریخ بڑی روشن ہے ہماری تاریخ حضرت السیدنا ابو بکر صدیق ہیں ایک طرف صداقت کے علم بردار اور دوسری وقت اپنے وقت کے ٹاپ ٹرینٹ عبد کعبہ برینڈ کے مالک و مختار میرے اور آپ کی تاریخ حضرت السیدنا عمر بن خطاب ہیں ایک طرف عدالت کے شاہکار اور دوسری طرف دنیا کی ساری عدل کی یونیورسٹیوں کی بنیاد اول میری اور آپ کی تاریخ حضرت السیدنا عثمان بن افان ہیں ایک طرف حیاؤں کے علم بردار اور دوسری طرف اس طرح کی سخاؤں کے علم بردار کہ آج تک عثمان بن افان کے نام کا بینک اکاؤٹ مدینہ تمنونورہ کی مرکزی بینک میں چلتا ہے میرے اور آپ کی تاریخ اور غلامی میں ہم جس کے سامنے جھکے حضرت السیدنا مولا کائنات علی المرتضی کہ ایک طرف اس جیسا عابد کوئی نہیں ہے اور دوسری طرف اس جیسا جھری سپاہ سلار چیف آف دی آرمی سٹانف کوئی نہیں ہے ہم حضرت السیدنا عبد الرحمن بن اوف کی تاریخ رکھتے ہیں بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے میں مثال ارز کر رہا ہوں صرف چھے سے سات من کی بات توجہ سے سنیے حضرت السیدنا عبد الرحمن بن اوف کی تاریخ رکھتے ہیں کہ مواقعات مدینہ پر جب حکم ہو گیا ہر چیز آدھی آدھی کر دو تو عبد الرحمن بن اوف کو ان کے بھائی نے کہا گھر کا نچلا حصہ آپ کا اوپر والا حصہ میرا میری دو بیمیاں ہیں جسے چہتے ہیں طلاق دے کر آپ کے عقد میں دے دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی کا حکم آگیا ہے یہ محبت ہے محبت یہ وفا ہے یہ عقیدت ہے یہ اعترام ہے یہ صدق دل کے ساتھ کیا گیا میرے نبی کے ساتھ سچا رشتہ جس کو نبایا جا رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن اوف کی چیخیں نکل گئیں اور باہر نکل کے کہا نہیں میرے بھائی مجھے ترس سے کچھ نہیں چاہیے مجھے بازار کا رستہ دکھا دو میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر اپنے حبیب کی صیرت پر عمل کر کے ایک ایسا تاجر بنوں گا کہ قیامت تک جس کی تجارت کی مثالیں آتی رہی میری اور آپ کی تاریخ ویسے مجھے توقف دینے کے لیے نعرہ نہیں لگانا کیونکہ نعرہ آج کے دور میں توقف کا ٹرنڈ بنا کسی دور میں یہ ایمان کے اظہار کی وجہ ہوتا تھا میرے ساتھ ملکے بولیں نعرہ تطبیر ہم اتنے زندہ لوگ ہیں زندہ نبی کے زندہ امتی تو دردے دل سے بولیں نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال میری اور آپ کی تاریخ بڑی روشن ہے ابن الحیسم میری اور آپ کی تاریخ ہے بو علی سینہ ہم ہیں میں نے اور آپ نے البرونی کو چھوڑا انہوں نے نہیں چھوڑا آؤ اس روشن تاریخ میں کبھی امام غزالی دیکھئے کبھی رازی دیکھئے کبھی اسقلانی دیکھئے کبھی اسقلانی دیکھئے کبھی اقبال دیکھئے اور آئیں کبھی جنا سے ہوتے ہوئے بیرہ پاک کی سرزمین پر انیس سو ستاون کی گرمی میں ایک چھوٹے سے کمرے کی سنگے بنیاد رکھتے ہوئے مٹی کا ایک ڈھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک اتنا سا مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ حاشمی ہے یہ قریشی ہے یہ محمدی ہے یہ اس وقت جو چاہے وہ عزت پاسکتا ہے یہ الازر کا لا گریچویٹ ہے یہ الازر کا گریچویٹ ہے یہ میرے اور آپ کے سارے دنیاوی ظاہری علوم پڑا ہوا ہے ہر کرسی اس کے لئے بہتاب ہے آئے یہ ہم پر بیٹھ جائے یہ جدر بیٹھتا ہے سج جاتا ہے یہ جدر بیٹھتا ہے سج جاتا ہے اس کی مثل دوننا ممکن نظر نہیں آتا لیکن یہ کیا کر رہا ہے ایک مٹی کا ڈھیلا آنکھوں سے آنسو داڑی تر اور گرمی کا وقت لوگ کہتے ہیں حضرت کامیابی نہیں ملے گی کہا آج میں بتانا چاہتا ہوں جب اپنا کافلہ عزم و جکی سے نکلے گا پھر جہاں سے چاہیں گے رستا وہی سے نکلے گا